مرتصم میرب سے کہتے ہیں میرب مریم کی شادی صرف اور صرف نوریز کے ساتھ ہی ہوگی تمہارے کہنے پر ہی میں خود چل کر اس کے گھر تک گیا تھا لیکن اس نے تو مجھ سے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا اس پر میرب مرتصم کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتصم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اسے صاف صاف بتا دیتا ہے مریم کی شادی اگر ہوگی تو وہ بھی صرف اور صرف نوریز کے ساتھ اس پر میرب غصے میں کہتی ہے اگر یہ آپ کی ضد ہے کہ آپ مریم کی شادی نوریز سے کروائیں گے تو میں بھی آپ کا خوب مقابلہ کروں گی میں بھی میرب ہوں اپنے وعدوں کی پکی ہوں میں کبھی بھی مریم کی شادی نوریز کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی اس کی شادی اگر ہوگی تو صرف اور صرف انس کے ساتھ ہی ہوگی دیکھتے ہیں کون اپنے مقابلے میں جیتا ہے ادھر میرب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ انس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے جو مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا ہے جب مریم کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گی کہ میں نے اپنے ہی بھائی کے دشمن کے ساتھ محبت کی ہے بلکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا وہ تو میرے بھائی مرتصم سے بدلہ لینا چاہتا تھا ہم لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا موسیقی